السلام علیکم ملکیت رولا دینے والی ایک سچی داستان ہماری شادی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی ایک رات اس کا مجھے میسج آیا کہ چلو شادی کر لیں یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹٹ لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساحتہ اصولوں کے خلاف تھا ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے تھے ایک شہر ایک محلہ اور پھر ایک سکول ہماری پسند تین ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے جس کی ایک وجہ اس کا مخصوص گھرانہ تھی وہ مالی طور پہ بھی وہ بہت مستحقم نہیں تھے اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹل لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی میں ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب کمانے کے لیے کیا کرنا ہے اس دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی جب اس کا مجھے میسیج آیا تو میرے توتے اڑ چکے تھے اس نے اپنے سارے اصولوں کی گھٹڑیاں ایک دن کے کے ساتھ بان دی تھی اور وہ میں تھا اس نے بس ایک سوال کیا دو وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو عورت بھی عجیب شہ ہے جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں اور جب گزارہ کرنے پہ آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے میں جذبات کے معاملے میں عمرو ایار نہیں تھا میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کا نہیں سوچا تھا اس کے اعتباد نے میرا ڈر بھی نگل لیا تھا اور اگلے دن میں سر جگائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا بادل بہت گرجے برسے لیکن میرے ارادوں کے باد بانوں کو گرا نہ سکے اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازت تھا نہ پوچھنے کا حوصلہ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائی کارڈ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے سو بڑی سادکی سے نکاح کر کے ہم اسے گھر لے آئے میرا کمرہ چھوٹا تھا سو والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا جہیز میں اس کے پاس دو اٹیچک کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے والے خالی کر کے اسے دے دیئے تھے ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں سے زیادہ تر پرانے تھے دوسرے میں کتابیں اور میرے دیئے کچھ توفے جو مجھے بھی بھول چکے تھے لیکن اس نے سنبھال رکھے تھے شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے لیکن ان کہکوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے آیاں تھی شادی چونکہ جلد بازی اور ہاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی سو مو دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی جسے اس نے یہ کہکے واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گی میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا اس نے کچھ تامل کے بعد کہا کہ زندگی میں دو ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑگڑائی ہوں ایک اپنا گھر ہو چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا اور دوسرا 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 میرے سامنے ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا موں دیکھا اور مسکرانے لگے پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے بعد میں سسرال سے وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی سو اس نے زبان سی لی اب اگلی ذمہ داری میری تھی ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا اب اسے مجھے دس ہزار ملے اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی میں نے کہا تم فکر نہ کرو میرے پاس پیسے ہیں یہ تم اپنے پاس یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو مجھے پتہ ہے نہیں ہے ہاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلینر کی طرح مجھے سمجھانے لگی میں نے ایک پلین سوچا ہے کیا تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا ہاں تم ایسا کرو ان پیسوں کی گندم لے لو گھر کے لیے بھی لینی ہے گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی میری ایک دوست ہے اس سے بات کی ہے میں نے اس کو ضرورت ہے تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا کچھ پیسے بچ جائیں گے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلین سمجھا رہی تھی میں اس کی معصومیت پہ مسکرائیا لیکن پلین برا نہیں تھا پلین کامیاب رہا یہ پلین ہم نے گھر والوں سے مخفی رہا پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں حتی کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے ہمیں فی من ساڑھے تین سو کے حساب سے چھ ہزار تین سو منافع ہوا یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا دو ہزار میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا کیونکہ اصولی طور پہ یہ اسی کی کمائی تھی اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا لاہور میرے لیے انجان تھا کچھ دن دوست کے گھر رہا بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا رہائش اور مہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا پیچھے میری ایک منتظر بیوی بی تھی اور ایک تنہوا میں مجھے میرا گزارہ ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی اس نے اگر میرے بھروسے سب جھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا میں نے اپنے کال سینڈر کے قریب کام ٹوٹنا شروع کیا اتفاق سے وہاں ایک ریسٹوران میں مجھے نوکری مل گئی ہوتا اب یہ تھا کہ سبو سات سے شام پانچ میں کال سینڈر میں تھا وہاں سے آکے سو جاتا تھا رات بارہ سے سبو چھے نائٹ شفٹ پہ ریسٹوران وہاں سے مجھے دو وقت کا کھانا مل جاتا تھا جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا کال سینڈر کی تنہوہ پندرہ چھبیس پچیس بن جاتا تھا اور ریسٹوران والے مجھے آٹھ ہزار دیتے تھے اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی مہینے بعد گھر گیا تو بارہ ہزار اس کے ہاتھ میں رکھ دیئے اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ تین دفعہ گنتی کی پھر انہیں دو دفعہ چومہ اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لئے اس کی وہ خوشی میرے لئے کائنات کی سب سے محبوب شیعت تھی میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے اس نے بھی برت باری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا اس کی دعائیں تھی یا اس کا رزق دو ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی یہاں میری تنہوا چالیس ہزار تھی جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھا محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی سو فارق وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی یہ کام ریسٹوران سے کافی بہتر اور صاف ستھرہ تھا تنخواہ بھی مناسب تھی اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا اس دفعہ میں دو ماہ بعد گھر گیا اس کی سالگیرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے سالگیرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم سات لوگوں میں تقسیم ہوا رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبا پکڑا دیا اس نے خوشی اور حیرت سے اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کیا ہے اس میں خود ہی دیکھ لو او اچھا میرے پاس بھی کچھ ہے میں نے حیرت سے پوچھا واقعی کیا اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبا نکال کے مجھے دے دیا پہلے اس نے اپنا ڈبا کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی یہ ایک انڈرائیٹ سمارٹ فون تھا اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خب تھا جس کو وہ دوستوں کی موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی اس نے جلدی جلدی اسے نکالا آن کیا اور کہا اور یہ ہماری شروع کیا یہ ایک سپورٹس واج تھی اسے میری خواہشات کا بہت خوبی علم تھا یہ کافی مہنگی تھی جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا اس کے توفے کے آگے میرا توفہ شرمندہ ہو رہا تھا اس رات ہم نے اپنے تعائف کو خوب انجوائے کیا عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام حتیٰ کے ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کی ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے اس نے بھی ایک پرائیوٹ سکول اکسپورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہن جوان ہو رہی ہیں ان کا تمہیں خیال نہیں گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دیتا تھا لیکن ساس پہو کی وہی عزلی لڑائی کے سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو میں نے اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی وہ اپنی تنہوا کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی اس کا بھی حل ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا میں نے پلین کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ یہ خرچہ گھر نہیں دے گی وہ جوان ہے نئی بیعی ہے سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں والدہ گرج برس کے چپ ہو گئی جب اس کی تنہوہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیئے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں ماں زیر ہو گئی کہ کیسی فرما بردار بہو ہے جب کہ یہ پلین بھی بہو کا تھا دو سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی یہ بھی اس کا برڈے کا سرپرائز تھا شہر کے ایک پوش علاقے میں ساڑھے چار مرلے کا ایک پلات اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کے روئی جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے ہم کافی دیر حالی پلات میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ دھسیٹی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دھور آتی میری ملکیت زندگی اب ٹریک پر آ چکی تھی جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا ہم نے گھر کا کام بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا اس کی حالت خراب تھی ڈاکٹروں نے ایک زندگی بجانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھٹنوں کے بال بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا اس نے اپنے لئے بہتر گھر چن رکھا تھا وہ ایک بیٹی کا توفہ دے کے مجھے دغہ دے گئی اس کا توفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تعائف پہ بھاری تھا میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلات بابا ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے یہ تھی میری آج کی رومنٹک سیڈ سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شئی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکس پار واشنگ